مارا گوسے بھی بیٹ میں مارا تھا میرے پساب بھی نکل گیا تھا سچی میری دل دل کی بات یہ تو آج سے کام میں بند کرتا ہوں پاکستان کے اندر ٹیلینٹ کی قدر نہیں ہے واقعی میں یہ بات سچ ہے آج میں اپنے دل کی بات یہاں میں کھڑا تھا ہوں لوگ نالتے دے گے جاتے گالیاں بھی دیتے ہیں ہیلو گز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد کے گولڈن مین کے نام سے مشہور اٹھارہ سلام محمد احسن پر حملہ اور تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بھر آئیکن کو پریس کر دیں تفصیلات کی مطابق جو اشکائی دچ کرانے کے لیے پولیس سٹیشن گیا تو اسے سڑک پر گنڈوں کے ایک گروپ نے مارا پیٹا اور اس کے بعد پولیس اہلکاروں نے اس سے مارا پیٹا ایک ویڈیو پیگام میں گولڈن مین نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کے کوئی بھی قدر نہیں ہے میں یہ کام چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ نہ صرف لوگ مجھے حراسہ کرتے ہیں بلکہ گالیاں بھی دیتے ہیں گولڈن مین کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگ مجھے بہت بورے بورے جملے کہتے ہیں اسی کے ساتھ سب مشہور گولڈن مین کے حق میں پاکستان کی کئی ادھاکارائیں بھی منظریاں پر آگئی ہیں اور انہوں نے اپنی کموشی توڑ دی ہے گولڈن مین کے حق میں ان تمام تر ادھاکاروں نے کیا کچھ کہا ہے تمام تر تفصیلات بتائی جائیں گی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں کہ میں ٹیس روپیہ لی گولیاں لے کے میں تجھے مار دوں گا ایک لیڈیس کو بتا رہا تھا کہ میں بھی اس کو میں مار ہوں گا گولیاں مار ہوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا تو لیڈیس نے مجھے بتایا میں نے ملا کہ آپ گواہی دیں گی وہ کیری ہاں میں گواہی دوں گی اس کے علاوہ پھر آج میرے ساتھ میں ادھر سپنجینا مارکٹ کے اندر کھڑا تھا تو بندے آئے ہیں بارہ بندے لائے ہیں میں نے تین چار بندوں نے مجھے مارا اور یہ دیکھے کپڑے میرے بھاڑ جئے پھر میں جب تھانے گیا ہوں تو میں نے اولا میں تھانے جا کے ریکارڈ لکھاتا ہوں تو تھانے گیا ہوں تو انور نام کا اور ایک شفیق نام کا پولیس اپسر تو ان لوگوں نے میرے سیدھے در غصہ مارا جسی وجہ سے میرے شاب بھی نکل گیا ابھی تک اس میں درد ہو رہا ہے سب سے پہلے بات کیجئے شعبت انڈسٹری کے مشہور مروف اداکار ہے زرنش کان اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو جیسے ہی میرے سامنے آئی ہے تو میرا دل رونے کو کر رہا ہے یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت زیادہ دکھا ہے زرنش کان کا کہنا تھا کہ میں نے خود اس اسلام آباد کے کئی سیکٹرز میں دیکھا ہے اور لوگ اس کو اس طرح سے گھٹیا حرکتیں کر کے مارتے ہیں اسے برا بھلا کہتے ہیں کیا یہ گھٹیا حرکتیں آپ لوگوں کے لئے مزاق ہیں آپ سب مجھے بتائیں کہ یہ سب کیا چل رہا ہے میں بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوں زرنش کان کے بعد تنویر بھی منظریاں پر آ گئی ہیں اور انہوں نے گولڈن مین کی حق میں کہا ہے کہ کیا ہم میں تھوڑی بھی انسانیت بچی ہے اور اس کے حلال کما رہا ہے آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے وہ کسی سے مانگ تو نہیں رہا ہے اس کی مرضی ہے وہ جس طرح سے مرضی ہے اپنی زندگی گزارے جیئے اور جینے دیں جنگیر بھی منظریاں پر آ گئی ان کا کہنا ہے کہ افسوس ہے اس عوام کی جہالت پر جینے بھی دیا کریں کسی کو کہ تمام طرح باتوں کو دیکھتے ہوئے مشیخ خان بھی منظریاں پر آ گئی ان کا کہنا تھا کہ میں سب دیکھ کر کافی زدہ آپ دیدہ ہو گئی میں اتنے زدہ اموشنل ہو گئی ہوں کہ میں یہ سب کہے بغیر رکھ نہیں پا رہی ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم لوگ اس طرح سے معاشرہ میں جی رہے ہیں کہ جہاں کی عوام اس قدر جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے جن کو ان کو تنگ کرنے کا حق بھی نہیں بنتا ہے آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس طرح سے اتنے اچھی انسان کی انسلٹ کریں تو دوستو کیا گولڈن مین صحیح کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح بھیک مانگے اس سارے معاملے بھی آپ سب کی کیا رہا ہے میں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک امنا خیار رکھے گا بابائے